بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سی فرائی چکن بن رہی ہے آپ اس کو گھر رکھے مسالوں سے بہت سانی بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس فرائی چکن کو آپ اپنے گھر کے کسی بھی دعوت کے منیو میں شامل کر سکتے ہیں یہ چکن اتنی مزیدار بنے گی کہ آپ کے مہمان آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکیں گے تو ضرور ٹرائی کیجے گا میری سی پی کو بہت ہی مزیدار اور کرسپی چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے چکن لے لیے یہ ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھولیا تھا آئیے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی لال مرچوں کا پاوڈر یہ میں نے ایک چای کا چمچ لیا ہے اچھے لال مرچوں کو آپ اپنے ٹیسکہ ہکردن ک کمی زیادہ کر سکتے ہوں săshi کٹی بھی مرچ بھی میں نے یہاں پر ir Scient Europол查 یا پر میں نے450 نچ لیا ہے یہاں پر میں نے چاڑھ مسالا بھی ایک چاہ کا چمچ استعمال کیے ہیں بھنا آوا کٹاوہ یہاں پر سکھا دھانیا میں نے لیا اور یہ سکھا دھنیا میں نے لیا ایک چاہ کا چمچ اور یہ اس üç زیرا ہے بھنا آوا کٹاوہ یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون اٹ کی ہے اور یہ حلدی پاوڈر ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے تین کھانے کے چمچ بھر کے لیے لیمن جوز لیسن ادرا کا پیس جائے گا اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے کون فلور یہاں پر میں نے لیے تین کھانے کا چمچ بھر کے اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے بیسن لیے چار کھانے کا چمچ بھر کے یہاں پر میں نے پیاز لے لیا تھا ایک درمیانہ اور اس کو میں نے بلکل باری پیس لیا بلکل پیس سا تیار کیا اس کا تو اس کو بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب ان تمام مسالوں کو میں بہت اچھے سے مکس کروں گی چکن کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مسالوں کو تاکہ چکن کے اندر تک مسالوں کا ٹیسٹ جائے اور اگر آپ تھائی کے پیسز لے رہے ہیں جیسے لیک وغیرہ جیسے میں نے لیا ہے تو آپ اس کے اوپر کٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ زیادہ اندر تک جائے تو اب یہاں پر میں ون فور ٹی سپن ڈالوں گی فوڈ کلر یہ بلکل اپشنل ہے اگر ہم نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کےپ کر سکتے ہیں لیکن اچھا سا لک دینے کے لیے میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اب اس کو بھی میں مکس کر لوں گے اچھے سے تو یہ دیکھئے سارے مسالے کو میں نے بہت اچھے سے چکن کے اوپر کوٹ کی ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ سارے مسالے چکن کے اوپر کتنے اچھے سے لگ گئے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھے سے کوٹنگ ہوئی ہے تو بس اس کو اب میں کور کروں گی کم سے کم بھی ایک ہنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں ریس کے لیے لیکن زیادہ دیر کے لیے چھوڑیں گے تو اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا کڑھائی اور اس کے اندر میں نے اوئل کرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کر کے اس کے اندر میں ڈال دوں گی چکن چکن کو میں نے کڑھائی میں شامل کر دیا اب اس کو میں گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کر لوں گی تو ایک طرف سے ہماری چکن فرائی ہو چکی ہے اس کو میں پلٹ لیتی ہوں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ فرائی ہوئی ہے کتنے اچھا کلر آ رہا ہے چکن میں بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ چکن بن کے تیار ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی میں اس کو اچھے سے گولڈن اور کرسپی کر لوں گی تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردستی ہماری چکن تیار ہوئی ہے بہت زبردست فرائی ہوئی ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا مسالہ اس کے پر کوٹ ہوا ہے اوپر سے یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے تو ساری چکن کو نکال لیتی ہوں میں ایک پلیٹ میں اور یہ دیکھئے لگ رہی ہے نا مزیدار اور کرسپی سی ہے چکن تو آئیے اس کو اب ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی دلیشیز اور بہت ہی مزیدار سی چکن فرائی بن کے تیار ہے بہت ہی کرسپی بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ نے دیکھا کہ اوپر کی لئے اس کی کتنی کرسپی بنی ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار بنی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ میری ریسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے تاتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کرنی اس کو سبسکرائب بھی کرنے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہنہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک اور انسٹرگام کے پیج کو لائک کرنا مد بھولیے گا تھینکیو فورو سلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سپائسی سی چکن فرائی کی ریسی پی شیئر کروں گی تو یہ دیکھئے میں آپ کو پر سے یہ دکھانا چاہوں گی کہ کسی کرسپی بنی ہے اور اندر سے یہ اتنی جوسی بنتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسی پی کو تو چلی اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے چکن لی ہے ڈیڑھ کلو اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے تھائی کے پیسز کا استعمال کیا ہے کیونکہ تھائی کے پیسز میں یہ زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو تھائی کے پیسز چونکہ ذرا مشکل سے گلتے ہیں تو اس لئے ہم اس میں پہلے کٹ لگائیں گے تو یہ دیکھئے چھوری کی مدد سے میں اس طریقے سے ان میں جو ہے وہ گیرے کٹ لگا لوں گی اس طریقے سے تو باقی کی چکن میں بھی میں اچھے سے کٹ لگا لیتی ہوں تو اس کے پاتھ ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ساری چکن کو میں نے اچھے سے کٹ لگا لیا تو اب اس کی ہم کریں گے فرسٹ مینی نیشن تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے نمک ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجیے گا اور ایک سے ہی 1.5 کھانے کا چمچ میں یہاں پر لیمو کا رس ڈالوں گی تیکھی دیکھئے 2.5 کھانے کا چمچ میں نے لیمو کا رس اس میں اٹ کر دیا ہے اب ان دو رو چیزوں کو میں چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گے ہاتھوں کو میں نے پہلے سے اچھے سے واش کر لیا تھا نمک اور لیمو کو میں نے چکن کے اوپ اب اچھے سے لگا لیا ہے اب اس کو میں کر دوں گا اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو Gröning ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ لیکن یہ چکن تھوڑی سی سپائسی بنتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی سپائسی زیادہ جائیں گے تو ساتھی یہ گرم مسالہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون یہ میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسیپی میں پہلے اپنے چینل پر دے چکی ہوں تو آئی بٹن میں اس کا لنک دے رہی ہوں آپ چاہیں تو وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ساتھی اس میں کورینڈر پاورڈر جائے جائے گا آدھا چائے کا چمچ زیرا پاورڈر جائے گا آدھا چائے کا چمچ کچھری پاورڈر اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کھانے کا چمچ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پپیتا یا پھر میٹ ٹینڈر آئیزر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گا کالی مرچوں کا پاورڈر 1.4 ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی پاورڈر ساتھی اس میں ایک کھانے کا چمچ جائے گا لہسا ندر کا پیسٹ ڈیڑھ چلی سوس دیکھئے ایک چمچ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب آدھا چمچ میں اس میں آرائٹ کروں گی اب ان تمام مسالوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں کی چکن کے ساتھ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سپائسی سی چکن بن کے تیار ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ سارے مسالے وہی ہیں جو ریگولر ہمارے گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو اب ان کے جو کٹ ہم نے لگایا تھے اس کے اندر اچھے سارا مسالہ لگائیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اندر تک سپائسی بنے تو یہ دیکھئے اچھے سے میں مسالے کو چکن کے اوپر کوٹ کر رہی ہوں تو سارے مسالوں کو میں نے چکن کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر لیا ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے چکن کو میرینیٹ ہوئے ہوئے تو آئیے اب اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے تو اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں دو کھانی کے چمچ کون فلور ایٹ کروں گی اس سے ہماری چکن بہت زیادہ کرسپی اور مزیدار سی بنے گی تو یہ دیکھئے دوسرا چمچ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب کون فلور کو بھی میں چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے ساری چکن کے اوپر میں نے اچھے سے کون فلور لگا دیا ہے اس طریقے سے چکن ہماری اب پرائے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو آئی اب اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں تیل گرم بنے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے سے اب اس کے اندر ایک کے کر کے میں چکن ایٹ کروں گی اس طریقے سے شروع میں چکن کو ہم ہائی فلیم میں فرائے کریں گے اور دو سے تین منٹ کے بار میں فلیم کو مینڈیم لو کر دوں گی تاکہ چکن ہماری اچھے سے کرسپی ہو اور اندر تک ککو تو یہ دیکھئے چکن کو میں نے اویل میں ڈال دیا ہے اب چکن ہماری اچھے سے فرائے ہو رہی ہے اب چکن کو ہمیں دونوں طرف سے کرسپی اور گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لوں گی تو چکن ہماری اچھے سے فرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ کتنا زبردست ہے اس میں گلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی منسے دار بن کے تیار ہوئی ہے یہ تو ان کو ہمیں ایک پلیٹ بھی نکال لوں گی اس طریقے سے اور اسی طریقے سے میں باقی کی چکن کو بھی فرائے کر لوں گی تو دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری چکن فرائے ہوئی ہے آئی اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سپائسی سی چکن فرائے بن کے تیار ہے آپ ان کو گرم گرم چپاتیوں اور ساتھ ہرے رائتے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزا آئے گا سب کو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچھو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اللہ حافظ